اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف میں نئی دھڑا بندی سامنے آئی ہے سلمان اکرم راجہ کی ٹیک آور کی کوششیں سلمان اکرم راجہ نے بیرون ملک مقیم راہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ کے احساس میں قاسم سوری اور زلفی بخاری کو مدو نہیں کیا گیا وزیرا لکیپی ہاؤس میں ہونے والے احساس میں نرم موقع رکھنے والے راہنماؤں کو ہی مدو کیا گیا ہے عمر ایوبی سیاسی کمیٹی کے احساس میں کچھ دیر کیلئے شریک ہوئے حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی بھی عام میں سامنے آگے ہیں فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ پارٹی کے عہدوں پر موجود لوگ ذمہ داری کے اہل ہی نہیں حلیم عادل شیخ نے فردوس شمیم نقوی کی بات پر اعتراض اٹھا دیا ہے تحریک انصاف میں نئی دھڑے بندی سامنے آئی ہے سلمان اکرم راجہ کی ٹیک آور کی کوششیں سلمان اکرم راجہ نے بیرونے ملک مقیم رہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ کے احساس میں قاسم سوری زلفی بخاری کو مدو نہیں کیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف میں نئی دھڑے بندی سامنے آئی ہے سلمان اکرم راجہ کی ٹیک آور کی کوششیں سلمان اکرم راجہ نے بیرونے ملک مقیم رہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ کے احساس میں قاسم سوری اور زلفی بخاری کو مدو نہیں کیا گیا وزیرالہ کیپی ہاؤس میں ہونے والے احساس میں نرم موقع رکھنے والے راہنماؤں کو ہی مدو کیا گیا ہے عمر ایوبی سیاسی کمیٹی کے احساس میں کچھ دیر کیلئے شریک ہوئے حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی بھی عام میں سامنے آگئے ہیں فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ پارٹی کے احدوں پر موجود لوگ ذمہ داری کے اہل ہی نہیں حلیم عادل شیخ نے فردوس شمیم نقوی کی بات پر اعتراض اٹھا دیا ہے تحریک انصاف میں نئی دھڑے بندی سامنے آئی ہے سلمان اکرم راجہ کی ٹیک آور کی کوششیں سلمان اکرم راجہ نے بیرونے ملک مقیم راہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ کے احساس نے کاسم سوری زلفی بخاری کو مدو نہیں کیا گیا